چیف جسٹس لاہورہائی کوڈ دو ہفتوں کے غیر ملکی دورے کے بعد وطن وابس پہنچ گئی ہیں چیف جسٹس مسالیا نیلم ستائیس اگست منگل سے مقدمات کی سامات کریں گی چیف جسٹس مسالیا نیلم ٹیویجن سنگل بینچ کی حیثیت سے مقدمات کی سامات کریں گی چیف جسٹس مسالیا نیلم کی عدالت میں مقدمات کی سامات پاری کاؤسلس چاری چیف جسسالہ نیلم اور جسس اسٹر چاوید گھرال دو رکنی بینچ کی حیثت سے سامات کریں گی اس حوالے سے مسیح جانی کے ملکہ شفہ مارسات موجود ہے اگاہ کی شکر جی بلکل چیف جسس لاہورہی کو جسسلہ نیلم دو عفتوں کے نجی دو رو پہ گیر موقع دو رو پہ تھی اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسلہ نیلم دوہا میں گئی تھی جہاں پہ ان کے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں اور ان سے ہر سال وہ بننے کے لیے جائے کرتی ہیں ذراعے کے مطابق چیف جسس مسیح جسلہ نیلم دو عفتوں کے نجی دورے کے بعد لاہور پہنچ گئی ہیں اور کل چونکہ حضرت دیتا گھنچ بخش کے سلانہ اس کے حوالے سے لاہورہی کوٹ اور مدہ داداتوں میں چھوٹی ہے تو کل مقدمات کی سماعت نہیں ہونی تو منگل کے روح سے چیف جسس لاہورہی کوٹ جسلہ نیلم بقاضر طور پہ دوبارہ مقدمات کی سماعت کا آغاز کریں گی نہ صرف سنگل بینٹ کی ایسی اے سے بلکہ رویزن بینٹ کی ایسی اے سے بھی مقدمات کی سماعت کریں گی چیف جسس بننے کے بعد ملکہ شکریہ اب آپ کو بتائیں گے لاہور تعلیمی بورٹ کے تحت میٹریک دوسرا سلانہ امتحان اور سجد دادا گنچ بخش رحمت اللہ علیہ وآچہلہ مزد امام صلی اللہ علیہ السلام کی مقامی تحتیل کل لاہور بورٹ کے تحت تمام پیپرز حس پہ معمول ہوں گے کل کیمیسٹری ہیلتھ اینڈ فیسیکل ایڈکیشن کا پرچہ معمول کے مطابق ہوگا کل جگرافیا اور جنرل سائنس کا پرچہ بھی معمول کے مطابق ہوگا بلکل کنٹرولر امتحانات کا کہنا ہے کہ تمام امیدواران سٹاف عملہ دو گھنٹے قبل اپنے گھروں سے نکلیں امیدوار کل امتحان میں وقت سے قبل سینٹرز پہنچ جائیں تاکہ امتحان دے سکیں لاہور تعلیمی بورٹ کے تحت میٹرک کے دوسرے سلانہ امتحانات کا یہ معاملہ ہے ارز حضرت داتا گنج بکش علی حجویری اور چہلہ امام حسین کی مقامی کل تاتیل ہے لیکن بورٹ اگزیمز ہو کر ہی رہیں گے مزید افصیلات بتائیں گے جنید ریاض جی جنید جی کار ارز مبارک حضرت داتا علی حجویری اور چہلہ حضرت امام حسین ہونے کے باوجود جو ہے بورٹ کی جانب سے جو میٹرک دوسرے سرانہ امتحانات ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے پریس میز جاری کی ہے کہ کل جو ہیں ہونے والے پیپر جو ہیں وہ بمول کے مطابق ہوں گے جس میں کمیسٹری ہیلٹھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن جیوگرافی اور جنرل سائنس کا پیپر ہے کیونکہ کل جاستے بھی بلوک ہوں گے لیکن اس کے باوجود کنٹرولر امتحانات زائد بھی یہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام طرح انتظامات مکمل کر دی ہیں طلبہ دو کھنٹے پہلے پیپر دینے کے لیے گھرسیں نکلیں تاکہ ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنے ہوگا جنید ریاض اب تیج کے لئے آپ کا شکریہ موسم کی بات کریں گے شہر لاہور میں گرمی اور حبس کا بسیرہ ہے سورج بھی آسمان پر جلوہ گر ہے سورج کی کرنوں سے گھٹن کا احساس بڑھ گیا ہے جب بلکل آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا جانیں گے سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ بتائیے گا اور کہ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت گرمی اور حبس اپنے جوبن پر ہے سورج بھی آسمان پر جلبہ گر ہے اور پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے شہر میں ہوائیں نہ چلنے کا سلسلہ چاری ہے جسے گھٹن کا احساس اور بڑھ گیا ہے اور شہری بھی پسینے سے شرابور دکھائی دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت موجودہ درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن محسوس بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب ساٹھ فیصد ہے جبکہ شہر میں دس کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ موچولی کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات ظاہر کیے ہیں جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج ہی بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں مونسون کا طاقت پر ترین سسٹم آج اپنی انٹری دے گا اور جم کر بڑسے گا مونسون کا یہ جو سسٹم ہے یہ آج سے انتیس اگست تک بڑسے گا اور اسی کے ساتھ پنجاب سمیت لاہور میں بھی موسلہ دھار بارشوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں مہارین کے جانب سے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے بعد موسم بہتری کی جانب غامزن ہوگا گرمی اور حبس کا احساس تھوڑا کم ہوگا وہیں پی ڈی ایم ای کی جانب سے شہریوں کو احتیادی تعدادہ بیٹ بیٹ تیار کرنے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ موسلہ دھار بارشوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں تو ایسے میں انہیں ناغانی صورت سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی الٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں احتیاطی تعدادہ بیٹ اکتیار کرنے کا کہا گیا ہے سمرہ فاطمہ اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی کی لاپرواہی جو ہر ٹاؤن نیا پلازا موڈل بازار میں انتظامی غفلہ دروس پر ہے میا پلازا موڈل بازار میں لگنے والے اتوار بازار میں سہولیات کا شدید پورتان ہے مسیح جانگی بسام سلطان سے جی بسام بتائے کا عوام کی سہولیت کے لیے شہر کے بیشتر علاقوں میں قائم جو موڈل بازارز ہیں وہاں پر انتظامی غفلہ جو ہے وہ اب تک برقرار ہے اس وقت میں شہر کے بڑے جو موڈل بازار ہے میا پلازا اس کے باہر میں موجود ہوں یہ جو میرے پیچھے آپ لینڈ دیکھ رہے ہیں یہ تنازع والی زمین ہے لیکن یہاں پر جو موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی ہیں اس کے جانب سے اتوار بازار قائم کیا جاتا ہے اندر جو شہری ہیں ان کو بالکل بنیادی سہولیات بھی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاری ہیں جو یہاں پر خریدار اور بیوپاری آتے ہیں دونوں کو نیچے جو ہے وہ فرش اور جو چھت ہے اس کی بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں ہے فرش کی جو ہے وہ ابتر صورتحال ہونے کے باعث جو کہیں پر جو ہے وہ کھڑے پڑے ہوئے ہیں کہیں پر جگہ جگہ مٹی پڑے ہونے کے باعث جو ہے وہ یہاں پر جو شاپنگ کارٹس خریدے گئے تھے ان کی بھی حالات جو ہے وہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں ان کی بھی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن موڈل بازار منیجمنٹ کپنی کے جانب سے اب تک جو ہے وہ نہ ہی کوئی پرمننٹ جو ہے وہ ان کو چھت فرام کی جا سکی ہے پہلے یہاں پر ٹینسائل جو ہے وہ نصد کیا گیا تھا جو صرف ایک سیزن دیکھ سکا مونسون کے بارشوں کے باعث وہ ٹینسائل بھی پھٹ گیا لیکن اب جو ہے وہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تمبو لگے ہوئے ہیں فوٹیجز میں واضح طور پر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں اور یہ درینہ مسئلہ ہے لیکن اس پر جو موڈل بزار منیجمنٹ کپنی ہے وہ تاحل کسی قسم کی جو ایکشن ہے وہ لینے سے کاثر ہے شہریوں کو دھول مٹی کے وجہ سے جو ہے وہ خریداری میں شدید مشکلات کا سام کرنا پڑ رہا ہے بس سام آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ایم پی ایم ملک شہباز کھوکر کا پی پی ایک سو باست میں ترقیاتی کاموں کا افتتہ بلاغ چھے بی ون ٹاؤنشپ پارک میں ٹیوبل کے کام کا افتتہ کیا مزید احوال بتائیں گے ارباز خان جی ارباز اس وقت میں موجود ہوں بی پی ایک سو باست میں بلاغ سکس بی ون میں جہاں پر ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا گیا ایم پی ایم ملک شہباز کھوکر کی جانب سے نہ صرف ایک ٹیوبل بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں جو ملحقہ سڑکی ہیں ان کا بھی افتتہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں صرف وام کا پانی کا درینہ مسئلہ حل کر رہے ہیں ٹیوبل کے کام کا آگاز کروا رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سوال اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اطالع طالع صاحب جیسے وزیر دیئے اور احمین صاحب دیئے ہیں ان کی زیرے نگرانی شہباز طالع صاحب کی جو ان کے قوائدر ان کی زیرے نگرانی ہم ایک کوشش کی ہے ایک کوشش کی ہے اور ایک درینہ مسئلہ تھا یہ ٹیوبل کا تو اس علاقے میں دو ٹیوبل اللہ کی میرے بانے سے منظور ہوں ہیں ایک یہ آج شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ دو مہینے تک اور دوسرا پھر انشاءاللہ چار بیوانے وہ بھی انشاءاللہ افتتاح ہم کریں گے تو یہ سلاکی کے بعد بہت زیادہ ہو چکی اور درینہ مسئلہ تھا پانی گیا تو یہ آپ دیکھیں کتنے ہمارے دوست ہیپی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں مزید رکی تا فرمائے اور تالہ سا ہمارے سر پہ آتھ رکھیں اور ہم انشاء مزید رکی کی طرف گامزنہ ہے جی آپ نے سنے ایم پی کا یہ کہنا ہے کہ سینئر کی عادت کے زیرے رہنمائی ان کی کوشش ہے کہ اپنے حلقے کے تمام تر مسائل کو حل کر کے دکھائیں عرباز کان اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ والل سٹی ایٹھورٹی کا سینٹ میری مگڈلین چرچ کے تاریخی مذہبی ورثے کو محفوظ کرنے کا فیصلہ آفد مزید روڈ لاہور کینٹ میں سینٹ فیری مگڈلین چرچ کی بحالی کا کام جلد شروع کیا جائے گا اور چرچ محفوظ کرنے کیلئے حکومت پنجاب بزریا یومن رائیڈز مائنورٹی ڈپارٹمنٹ معاشی تعاون کرے گی پنجاب حکومت کے جانب سے یہ منصوبہ والل سٹی ایز آف لاہور ایتھورٹی کو دیا گیا ہے والل سٹی ایز دیگر مندروں چرچوں اور دیگر گردواروں کی طرز پر یہ چرچ کی بحالی کا کام کرے گی منصوبے کا دستاویزی کام مکمل مرمت و تحسین و رائش کامل وسائل کی تقسیم کے بعد شروع کیا جائے گا والل سٹی ایز کی جانب سے دوسرے مرحلے میں اس چرچ کے بیرونی حصوں کو محفوظ کیا جائے گا چرچ میں لکڑی کا کام قربان کا الٹر ایریا اور مرکزی ہال کی بھی ستحی مرمت کی جائے گی اندرونی مرمت کا کام اندازاً جون دوزار پچیس جب کے بیرونی حصوں کا کام دسمبر دوزار پچیس تک پورا ہوگا